نوافل کا زندگی میں احتمام کرنا کیا مطلب عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں بعض عبادتیں فرض ہیں جیسے کہ معلوم رمضان کے روزے ہیں پنج وقت نوازے ہیں اسی طریقے سے صاحب حیثیت یا استطاعت رکھنے والوں پر زکاة حج ہے یہ فرائض ہیں اس کے علاوہ نوافل جو ہوتے ہیں جیسے فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں فرض روزوں کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کو نوافل کہا جاتا ہے کیونکہ نفل عربی میں کہتے ہیں زیادتی کو اور فرض پر جو زیادہ چیز کی جاتی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے اس کو نوافل کہا جاتا ہے تو نوافل کا احتمام اگر زندگی میں ہوگا فرائض کے ساتھ ساتھ تو اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے ذرا غور کیجئے میرے ساتھ اس حدیث شریف پر جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث کے قسم ہے جس میں نبی علیہ السلام اللہ کی بات کو بیان فرماتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی تو یہ حدیث قدسی ہے جس حدیث شریف میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے لا يزال عبدی یتقرب علیہ بن نوافل حتی احبہ اللہ اکبر کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے میرا بندہ اللہ کہتا ہے لا يزال عبدی یتقرب علیہ بن نوافل میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے حتی احبہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں کیا مطلب یعنی نفل عبادتوں کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بندہ جب نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگتا ہے مطلب اگر ہم فرائز جیسے پنچ وقتہ نمازیں ہیں روزیں ہیں اس کے علاوہ جو نفل ہیں جیسے نمازوں میں بہت سارے نفل نمازیں ہیں روزوں میں بہت سارے نفل روزیں ہیں جیسے چھے شوال کے روزیں جو عید کے بعد ہوتے ہیں اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ نفل ہیں اسی طریقے سے زکاة مالداروں پر جو واجب ہے صاحب حیثیت پر اس کے علاوہ غریبوں اور فقراء کو جو اپنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ نفل صدقہ ہے ایک فرض صدقہ ایک نفل صدقہ فرض صدقہ زکاة ہے مال کی کیونکہ زکاة کو صدقہ بھی کہا گیا قرآن میں تو وہ فرض صدقہ یا اس کو زکاة کا نام دیجئے دوسری چیز جو ایسے ہی اللہ کے راستے میں آپ خرش کرتے ہیں وہ نفل ہے تو یہ نوافل ہیں عبادات میں سے اگر یہ انسان پابندی سے اپنی زندگی میں کرنے لگتا ہے تو اسی صورت میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی اور جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے گی حدیث آگے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے سارے کام کرنے لگتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ کی پناہ ضرور اس کو حاصل ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ملیں گی کب جب وہ نوافل کا احتمام کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان اسباب کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے